اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بیلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیں آج یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں اینڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج میں بنا رہی ہوں ویڈیٹیبل چھکن پلاو بہت مزے کا یونیک سٹائل میں ایسا اگر آپ بنا کے کھائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل لی ہے وہ ڈال لی ہے ایک ادت پیاس لی ہے اور اسے باری باری کلمبائی میں کٹ لی ہے وہ ایڈ کر دوں گے اور اسے میڈیوم فلیم پہ ہلکا سٹے کر دوں گے تقریباً 3-4 منٹ تک ہم اسے سٹے کر لیں گے اچھا جی تو جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گا تو ہم اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون لیسن پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے وہ آئٹ کر دیا اور اسے میں سٹے کر دوں گے تقریباً 3-4 منٹ اسے بھی اچھے سٹے کر دیں گے فلیمز میں وہ میڈیوم رکھنی ہے اچھا جی تو یہاں پر ابھی میں گرین چیلی پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں 3-4 منٹ گرین چیلی پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر دوں گے اور انہیں 2 منٹ تک اچھے سے کوک کر دوں گے میڈیوم فلیم پہ اس کے بعد یہاں پر میں 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر آئٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون سالٹ آئٹ کر دیا سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ جیسا آپ کو پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر آئٹ کر دیا اب ان سب کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے اور اس کے بعد ایک ٹومیٹر لیا اور اس کی چوپنگ کر لی تھی وہ آئٹ کر دیا اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کوک کریں گے بیڈیم فلیم پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے اچھے سرہ سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ٹومیٹر ہے وہ اچھے سے گل اچھا جی تو یہاں پر ابھی 1.5 ٹی سپون میں ریڈ چیلی پاوڈر آئٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لوں گے بلکل بھی زیادہ سپائسز نہیں آئٹ کی ہیں میں نے لائٹ سپائسز میں بہت ہی مزے کا پلاو یہ ریڈی کی ہے آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آنے والا ہے تو ابھی جو گریوی ہمارے ریڈی ہو چکے یہاں پر میں بون لیس چکن یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ہڈی والا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ون کپ چکن لیا ہے تقریباً 500 گرام چکن وہ آئٹ کر دیا آئی آٹ کر کے اس کو اچھے سے بھون لوں گے اس کی بھون بنائی ہے تقریباً ہم کریں گے پندرانزتی منٹ تک تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے فلم جب وہ میڈیم ٹو لو کر دے نہیں ہے ہم نے اسے کوک کرتے جانا ہے اچھا جی تو 15 منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے ابھی اس میں میں мыясیں میں secure goin چنے قرآ رہی ہوں چنوں کو میں نے پہلے سے نمک ڈال کے boil کر دیا ہوا ہے وہ آئٹ کر دوں گے ایک 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 اسے اچھے سے mix کر لوں گے मیڈیم پیز سے بھی جنے ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ڈیویلک ہو جاتا ہے ضرورہ بھی اس ٹائپ سے بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کا پلاو ریڈی ہوا اچھے سے ابھی چنے اور چکن ہم بھون لیں گے اچھا جی تو ابھی بھاری ہے پانی ایڈ کرنے کی چاول میں نے دو کپ لی ہیں تو اسی لیے چار کپ میں پانی کے ایڈ کر رہی ہوں پانی ایڈ کر دیا ابھی اسے کور کر کے رکھ دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام سپائسز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے کور کر کے ہم بھائل آنے تک کا ویٹ کریں گے اچھا جی تو یہاں پر بھائل آ چکے ابھی ہم اس میں رائس ایڈ کر دیں گے اچھا ابھی آپ سوچ رہے ہیں بناو تو میں ویجیٹیبل پلاو رہی ہوں چکن بھی ویجیٹیبل پلاو ہی تو آپ کو ابھی نیکس ٹیپ میں ویجیٹیبل نظر آنے والی ہیں سو میں پہلے یہاں پر رائس ایڈ کروں گی دن ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی تو یہاں پر میں رائس ایڈ کر رہی ہیں رائس میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے رائس ہوتے ہیں سب کے جس طرح سے آپ کی ٹائمنگ آپ اسے ساب سے اپنے پہلے سے بھگو کے رکھ دیجئے گا رائس رائس ایڈ کر دی ہیں ابھی یہاں پر میں نے اپنی تمام ویجیٹیبلز کٹ کی ہوئی تھی وہ ایڈ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز آپ اپنے پسند کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جو جو آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر گاجر بند کو بھی اینڈ شملا مرچ ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے بھی مکس کر لوں گے فلیم میڈیم کر دوں گے مکس کرنے کے بعد اینڈ اسے کور کر کے مینٹس تو دین ہمارا ویجیٹیبل پلاو فریڈی ہو جائے گا بہت دیلیشیس بنتا ہے بہت ہی کمال کا بنتا ہے ایک تفاہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا آسا جی تو ابھی لازٹ میں میں نے ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیا اسے بہت اچھا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے ضروری طرح سے ایڈ کیجئے گا اچھے سے مکس کر لیا اور ابھی کور کر کے اچھے سے کور کرنے کے لئے ہم رکھ دیں گے چلیں جی تو ابھی چیک کرنے کا ٹائم آگیا ہے چیک کرتے ہیں کہ کیسا بند ہے ہمارا پلاو دکھنے میں تو بہت ہی کمال لگ رہا ہے تو ابھی ہم اسے ڈی شاؤٹ کریں گے انڈ سرف کریں گے انڈ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انڈ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو سندھ آئی ہو تو ضرور لائکہ بٹن پریس کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے انسٹا کا یہ آئی ڈی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس سے جا کے فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری روز کی نئی اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں آنگے ایک نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ